ایسا مانا جانے لگا تھا کہ سچن بی جے پی کی راہ پکڑنے جا رہے ہیں جو اترادت سندیا کے بی جے پی کا دامن تھامنے کے ساتھ ہی راجستان میں یہ اداوت شروع ہو گئی تھی تو اس بار بھی کچھ معاملہ ویسا ہی ہے اس بار سچن پائلٹ کانگرس نے تا جتن پسات کے بی جے پی میں شامل ہونے کے بعد ایک بار پھر سے سکریے ہیں فیلحال پائلٹ ڈلی میں ہیں اور کانگرس نے ترت اسے ملکات کرنے کی یوجنا بنا رہے ہیں کانگرس کی حالکہ سوتروں کی مانے تو کانگرس نے پائلٹ کو منانے کے لیے کئی دام اپنائے ہیں لیکن پائلٹ فیلحال ماننے کو تیار نہیں دکھ رہے پائلٹ اپنے سمرتگوں کے لیے سممان چاہتے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ راجستان سے باہر نہیں جانا چاہتے بہرحال کانگرس آلہ کمان سے ملاقات پر سب کی نظریں ہیں حالکہ اس بیچ راجستان میں فون ٹیپنگ کی خبروں سے بھی اس فیاسی پارا چڑھا ہوا ہے سویہم گہلوت پر سیدھے باغی ویدھائکوں کے فون ٹیپنگ کے آروپ لگے ہیں یہ تصویریں جو ہوں آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت سچین پائلٹ کی ہیں جن کا ڈیرہ اس وقت ڈلی میں لگاتار جمع ہوا ہے سرکار کسی کا بھی فون ٹیپ نہیں کرتی ہے یہ ہمارا چریتر نہیں ہے راجستان کی سرکار کو موڈل اسٹیٹ کے روپ میں کورونا سنکت میں سب سے اچھا کام کرتے ہوئے پورے دیش نے دیکھا اس وقت یدی کوئی بھی ہمارا ساتھی ویدائک پریوار کا سجد سے ہے یدی یہ بات کہتا ہے فون ٹیپنگ ہو رہی ہے تو ان کو ان بیدائی کو کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں میں نے جو ان کا بیان چھنا انہوں نے کہا کہ میرا فون ٹیپ نہیں ہو رہا ہے باقی دو تین ایمیل ایس نے مجھے کہا ان ایمیل ایس کے نام آپ کو سامنے لانے چاہیے آپ کو جا کر مکشمندری جی سے ملنا چاہیے مل کر بات بتانی چاہیے ان کے نام سامنے آئیں گے تو سچا ہی سامنے آ جائے کسی کی کوئی ناراضگی نہیں ہے سب بالکل کو خوش ہے ہمارے نیتا ہیں کورو پردیش ایڈیکشن کانگریس کے دمدار نیتا ہیں کہیں دکت والی بات کانگریس میں ہے ہی نہیں یہ پرسند کیسے ہوتا ہے ناراضگ ہے ہی نہیں کلی میری بات ہوئی ہے کوئی میرے سامنے مجھے لگا کہ کئی لوگ باہر کڑے رہتے ہیں کچھ چیز رہتے ہیں مجھے لگا نہیں لیکن کوئی انٹریجنس کے لوگ ہیں کچھ طرح کے لوگ ہیں اور میں مجھے ابھی تک یہ بھی پتا ہے کہ میرا فون ٹیپ ہو رہا ہے لیکن کئی ویدھائکوں نے جرور کہا ہے کہ فون ٹیپ ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں کئی ویدھائکوں نے ان گادیگاریوں نے یہ بھی کہا ہے ان کو ڈرانے کی خوشش بھی کی ہے کہ ہمارے کوئی اوپر سے ایسے اسٹریکشن آ رہے ہیں ایسا لگنے مل رہا ہے کہ جس سے کوئی ٹریپ کرانے کی کاروائی ہو رہی ہے یا ایسیڈی پیچھے لگی ہوئی ہے اس طرح کے ایک دو ویدھائکوں نے کہا بھی یہ بات اور یہ بات خود ملکی منتری جی کو جا کے ایک دو ویدھائکوں نے کل بتائی بھی ہے دیکھیں راجستان میں سڑین تروجہ سوسی کا کچک چل رہا ہے یہ گہلو سرکار کے نتیت میں گہلو جی کے نتیت میں ہو رہا ہے پہلے بھی انہوں نے ٹیلی فون ٹیپ کیا اس کے بعد سویم گہلو نے کہا کہ میں ٹیلی فون ٹیپ نہیں کرتا میری عادت نہیں ہے اگر ایسا ہوگا تو میں کچھ سے چھوڑ دوں گا بعد میں گہلو دھی بھی دانسوا میں کہے کہ ہاں ٹیلی فون ٹیپ ہوا تھا اور یہ ٹیلی فون ٹیپ کر رہے ہیں واسطہ میں دیکھا دے تو راجستان اس میں بہت ہی بوری دور سے چل رہا ہے موائی کیندری منترے گجیندر سنگھ شیخہوت کا پورے معاملے پر کیا کہنا ہے یہ آپ کو سنواتے ہیں اوید طریقے سے جنپرتی نیدیوں کے ٹیلی فون ٹیپ کرتی ہے اور اسے اپنے راجنیتک ہتھیار کے روپ میں اپیوک کرتی ہے ایسا انیٹ بار انیٹ لوگوں نے عروب لگائے ہیں مانی مکہ منتری جی نے پہلے اس بات کو جب پچھلے ورش میں فون ٹیپنگ پرکرن ہوا تھا تب فلور آف زہ اس پہ بھی کہا تھا میڈیا کے سامنے بھی یہ بات کہی تھی کہ راجستان میں اس بات کی اس طرح کی پرمپرہ نہیں ہے لیکن بعد میں ویدان صبح میں انہی کے منتری سنسدیہ کاری منتری شانتی داریوال صاحب نے کہا کہ ہم نے ٹیلی فون ٹیپ کیے ہیں اور جو ٹیلی فون ٹیپ کیے ہیں وہ لیگل طریقے سے کیے ہیں وہیں اب تین تصویریں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں پہلے جو تیرا دیت سندیا کی جو کبھی راہل گاندی کے بے حد قریبی ہوا کرتے تھے لیکن اب بی جے پی میں ہیں اس کے بعد جتن پرسات کی تصویر جو اب بی جے پی کا دامن تھام چکے ہیں وہیں سچن پائلٹ کو لے کر اٹکلے ہیں کہ وہ آخر کب تک کانگریس میں بنے رہتے ہیں حالانکہ سچن سمرتک اور خود سچن پائلٹ پارٹی چھوڑنے کی کسی بھی سمبھامنہ سے انکار کر چکے ہیں راہل گوتم ہمارے ساتھی اس وقت لائیو ہمارے ساتھ دلی سے جڑ چکے ہیں راہل لگاتار دو دن کچھ ایک دنوں سے لگاتار سچن پائلٹ اس وقت دلی میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں خبریں یہ بھی ہے کہ پریانکہ گاندھی سے بھی ان کی ملاقات ہونی ہیں کانگریس آلہ کمان سے بھی وہ لگاتار سمپرک میں ہیں ابھی ستھی کیا ہے دلی میں اگر وہ لگاتار موجود ہے آخر بات کہاں اٹکی ہوئی ہے رار کتنی ہے دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ کل سچن پائلٹ پارٹی چیزی میں بھی وہاں موجود ہوں میری کوئی نراج ہی نہیں ہے پائلٹ پارٹی چیزی اور جو بھی کنسرنز ہے وہ ہمپلی جلدی ہی ارپل جھتا لیے جائیں گے اس کے لئے سمسر کو بتا دیں کہ جانکری ہمیں ملی ہے وہ پورے ہمپل ہے ان کو پوری امیر ہے کہ جو بھی ان کے گریوانس ہیں اسیوں ہے ان کو پارٹی جلد پلجا لیے اندائے گا اور شاید اسی دنی ہے وہ دلی اکیلے آیا ہے نہ کہ اپنے امیلی سکتا دار نہ ہی کل بدل کے ساتھ وہاں پر آیا ہے ان کا صرف یہ کہنا ہے کہ جس طریق پر پنجاز کے انگل چیزے تیری مینر میں یا بہت جلدی ادر پلجائی گئی یہ کمیٹی بنائی گئی کمیٹی سے پارے امیر کو پلایا جل سے جل دیکھ رپورٹ برنا کر آلہ کمان کو دیکھتی گئی ایسا ہی سیزی ان کے معاملے میں چون ہی دیکھائی جا رہی ہے اس نے ان کے اتنے ہی گریوارٹی ہیں انہوں نے اسم کا پارٹی نہیں سوڑ رہے ہیں لیکن آپ ایک بات سمجھے اگر 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 سوڑ کر جائیں گے کہ جائیں گے کہ ان کے مجھے ملتری بنانا چاہتے ہیں تو وہ تو بی جی بھی میں بھی نہیں بنے گی راجبادر سنگھ راجبور ہے اندر سنگھ شکاہوات ہے اس کے سارے ڈاوید آرما آلیڈی موجود ہے تو وہاں پر بھی یہ منشہ ہے وہ تو کچھ نہیں ہو پائے تو اسی لیے وہ آجی میں ہی بنے رہے گا وہ آلہ کمال سے پاک کر رہے ہیں اور ان کو امید ہے کہ جلدی ہی سلج جائے گا جلدی ہی سلج جائے گا ماملہ ایسی سبھی امید جتا رہے ہیں لیکن جو تقرار ہے وہ ابھی بھی قائم ہے اور اگر قائم نہیں ہوتی تو شاید اب تک سچن پائلٹ واپس لوٹ چکے ہوتے اگر ساری باتیں جو اب تک کہی جا رہی ہیں میرے ساتھ کچھ خاص مہمان اس وقت جڑ گئے ہیں بہت شکریہ راہل گوتم ان تمام جانکاریوں کو ہم تک پہنچانے کے لیے ہم تصویریں بھی اس وقت سچن پائلٹ کی سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں میرے ساتھ تمام خاص مہمان اب جڑ رہے ہیں میرے ساتھ شیون تیاگی نیتا بی جے پی کے طور پر میرے ساتھ اس وقت جڑ رہے ہیں میرے ساتھ پریم کمار جی راجنیتک وشلیشک کے طور پر جڑ رہے ہیں سواگت ہے آپ کا پریم کمار جی ستیش کے سنگھ ورشت پترکار کبھی میرے بھی ان کے مارک درشن میں میں نے بھی لگاتار کام کیا ہوا ہے وہ بھی میرے ساتھ اس وقت جڑ رہے ہیں اور ریڑو مطل جی ورشت پترکار کے طور پر ہمارے ساتھ اس وقت جڑ رہی ہیں میں شروعات شیوم آپ سے ہی کر لیتا ہوں کانگریس کا جو یوہ بھوش کہلاتا تھا وہ چھے نام تھے اس میں راحل گاندی کا نام تھا جوتیرادیت سندھیا اس میں تھے جتن پرسات تھے ملن دیوڑا تھے سچن پائلٹ تھے اس میں اور دیپیندر ہڈا تھے اس میں سے دو لوگ تو اب بی جے پی میں ہیں کیا مانا جائے کہ اڑان بھرنے کے لیے پائلٹ بھی تیار ہیں دیکھیں سب کو نمشکار میں تو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کی پارٹی کا اندرونی ماملہ ہے لیکن اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کوئی ایک ایسی راجے کی یونٹ ہے نہیں جو کہیں نہ کہیں وچھےد نہیں ہے سممند وچھےد نہیں ہو کینڈری اینڈیترس سے چاہے ماملہ پنجاب کا ہو مدی پردیش کا آپ نے دیکھا ہی ہے راجستان کا آپ دیکھی رہے ہیں سب جگہ کموبیش حالات یہی ہے میں اس پہ کوئی بہت زیادہ تیکھی ٹپڑی نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ صاف ہے کہ جب انکومپیٹنسی ٹاپ پر ہو تو کہیں نہ کہیں اس طرح کی چیزیں عام طور پر دیکھنے کو ملتی ہیں لوگتانتر میں سب کا عذikار ہے ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جانے کا چھوڑنے کا اپنا دل بنانے کا وہ بہتر جانے لیکن ہاں اتنا ضرور ہے جس طرح سے یہ فون ٹیپنگ کی چیزیں نکل کر آتی ہیں چاہے وہ پچھلی جولائی کا ماملہ ہو چاہے وہ اب کا ماملہ ہو یہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ میں دیکھا جائے تو گلت ہے لوگتانتر دیش میں ایسا نہیں ہونا چاہیے شیوام ٹھیک ایک سال پیچھے جائیں جب یہ اپیسوڈ پچھلی بار دوہر آیا گیا تھا تب چھیٹے بی جے پی کے اوپر بھی کافی پڑے تھے لہٰذا اس بارے میں سوال پوچھنا ضروری ہو جاتا ہے کیا اوڑان اگر پائلٹ اوڑان بھرنے کے لئے تیار ہیں تو وہ لینڈنگ اسٹریشن بی جے پی ہو سکتا ہے یا ہونے جا رہا ہے میں کہتا ہوں ستیز جی کا میں بڑا سممان کرتا ہوں ستیز جب بھی میری اوپر میں رہنے ہوں گے تو اس دیش میں ستہ رستی کے دشت میں پورا دیش کانگریس کا تھا آج دو ہزار دیس میں کمو بیش بی جے پی کا ہے جب جنٹا اپنا مت بدل سکتی ہے تو نیتا بھی بدل سکتے ہیں ان کو بھی ادھکار ہے آپٹر آل وہ بھی تو جنٹا کو ریپریزنٹ کرنے کے لئے پارلمنٹ ان کے بدھوں پر ہی آتے ہیں لیکن یہ ایک بہت دور کا وشہ ہے اس سمیں اس بارے میں مجھے لگتا ہے کچھ بھی کیا پانا سمباب نہیں ہے کیونکہ یہ پائلٹ جی کے اوپر نربر کرتا ہے کہ وہ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کیا تیہ کرتے ہیں کیا چل رہا ہے یا پھر کس طرح کیا روپ ریکھا ہوگی بھارتی جنٹا پارٹیٹ میں کئی نہیں ہے لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کانگریس کو بچار کرنا چاہیے کانگریس کو بچار کرنا چاہیے بھارتی جنٹا پارٹیٹ میں کئی نہیں ہے ریڈو مطل جی بھی میرے ساتھ اس وقت جڑی ہوئی ہے کانگریس کو بڑا نزدیکی سے ریڈو جی نے بھی دیکھا ہوا ہے ریڈو جی کے پائلٹ کی جو واپسی ہے پچھلے سال کی میں بات سے شروعات کر رہا ہوں اس کو اگر گھاٹے کے سودے کی طرح سے دیکھا جائے پائلٹ کو حاصل کچھ نہیں ہوا مکہ منتری پت گوایا پردیش اندیش کا پت گوایا اور اس کے ساتھ یہ آروپ کی انہوں نے بغاوت کی یہ آروپ کیا انہیں الک تھلک نہیں کرتا اور اگر اس استطیق کو دیکھا جائے تو کیا آج راجستان کی راجنیتی میں جو کانگریس کی راجنیتی ہے اس میں سچن پائلٹ اس وجہ سے غیر جروری تو نہیں ہو جاتے دیکھئے لاسٹ یئر کی اگر بات کریں تو اس میں دو چیزیں ہوئی تھی ایک تو جو سونیا کانگی کے بعد جو راہول اور پریانکا جو انہوں نے جو رینڈو جی آواز آ رہی ہے آپ بولیں انہوں نے وائدے کیے سچن پائلٹ کو کہا کہ نہیں وہ کیونکہ میں کوئی ایکو آ رہی تھی اس لئے میں رکھ دی تھی میں پی سی آر سے کہوں گا کہ ایکو کو ختم کر دیں رینڈو جی آپ انہوں نے جواب دیتے رہے بہت زیادہ ایکو آ رہی ہے رینڈو جی آپ اپنا ای پی ہٹا کر بھی اپنی بات کہہ سکتی ہیں ایک ریڈیبیلٹی کا سوال ہو گیا گاندی فیملی کو راہول اور پریانکا پریانکا گاندی نے یہ کلیر کر دیا تھا کہ ہم تم کو انصاف دیں گے نیائے دیں گے تمہارے لوگوں کو ہم منتری منتل میں ایڈجسٹ کریں گے پارٹی چھوڑ کر مجھ جاؤ سچن پائلٹیں ان کی بات پر وشواس کر کے ان کی بات گئی آپ کو یہ بات پتا ہو یا نہ پتا ہو احمد پٹیل پریانکا گاندی اور سچن پائلٹ کے بیش میں میٹنگ ہوئی جس میں ایک واقعیدہ رٹن اجنڈا ڈراؤپ ہوا ٹین پوائنٹ اجنڈا کیا کیا ملے گا پائلٹ کے لوگوں کو اور کیسے یہ ایشو ریزول ہو گیا اس کے بعد دس گیارہ مہینے ہو گئے احمد بھائی نہیں رہے پر باقی لوگ تو کمیٹی کیتے ہیں کمیٹی ایک بار بھی نہیں ملی گاندی فیملی نے کوئی پریاس نہیں کیا کہ اس کو ایشو کو ریزولف کرے اب کیا ہوا یہ یہ فائرنگ پوائنٹ اس لیے آیا کیونکہ پریانکا گاندی نے چہتا تھا کہ صدو کو ایڈجسٹ کیا جائے صدو کو ایڈجسٹ کرنے کا مطلب ہے کیپٹن جو ہے اپنے پورے ہاو بہاو پیور میں آگئے کیپٹن نے کہا کہ اگر صدو کو تم میرے سر پر بٹھاؤ گے تو میں اپنی پچاس بدائک لے کے پارٹی چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ انہوں نے جو سننے آمیں آیا ہے کہ پرائیوٹلی بولا پریانکا کو اور راہل گاندی کو ایک کمیٹی سیٹ اپ کری اس کی ریپورٹ بھی آگئی سب کچھ ہو گیا پر راجستان میں دس گیارہ بہینے سے کوئی مومنٹ نہیں ہوا جیسا آشو کہل اور چاہتے رہے ویسا ہوا تو یہ ایک پوائنٹ آگیا جس پہ لوہ بہت ناراض کی بڑھ گئے کہ پنجاب میں ایک یارڈ سٹک ہے اور راجستان میں دوسری یارڈ سٹک ہے کیوں اس لئے کیوں کہ اشو کہل اور بہت زیادہ پیسہ دیتے ہیں پارٹی کو کیا ریزن ہے جو بھی ریزن رہے ہوں گے گاندی فیملی سچن پائلٹ کے ساتھ نیا ہی نہیں کر پائی اور وہ کی جب جب چناؤ سے پہلے راہل گاندی نے ان کو وائدہ کیا تھا کہ تم کو میں مکھے منتری بناوں گا اگر پارٹی پاور میں آگئی اس کے بعد سونیا اور پریانکا کا دباؤ میں آکے اشو گیلوڈ کو بنا دیا گیا اس کو ڈیپٹی بانا گیا وہ مان گیا کہ میں ڈیپٹی بنتا ہوں پر جس طرح سے اشو گیلوڈ نے یومیلیٹ کیا پائلٹ کو سیڈیشن کیس تک لے آیا ٹیپنگ ہوئی بہت ساری چیزیں ہوئی آپ کو سب کو پتا ہے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں راجستان میں کیا ہو رہا تھا پاور نہیں تھی اپنے ٹاپ بیورپریٹس کو اس کے ساتھ ان کی وائبز کو لگا دیا جو بھی بیورپریٹس تھیں کوئی پاور نہیں دی گئی کوئی کام کرنے کے لیے تو سیڈیشن بہت بیڈ ہو گئی اور جب سیڈیشن کا کیس آیا تو اگلے نے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں اپنا بوری اب اس طرح اٹھا کے راحل گاندھی اور پریانکا گاندھی واپس ہلا آئے بھئی تم واپس ان کو بولتے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تم کو جانا ہے جاؤ اپنا راستہ نہ پو ہم تم کو کچھ نہیں دے سکتے پر فیکٹ یہ ہے کہ وائدے کیے گئے وہ وائدے نہیں نبھائے گئے جی اب پریانکا گاندھی کیونکہ پنجاب میں فیل ہو چکی ہے صدو کو نہیں ایڈجسٹ کر پا رہی صدو کو یہ کلیر ہو گیا کہ صدو کو صرف کیمپین کمیٹی کے چیئرمن کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا تو اب پریانکا کو پریانکا کو دکھانا ہے کہ ان کے ڈرور میں یا باسکٹ میں یا پرس میں کچھ ہے جس سے وہ اشوگ گیلوڈ کو کنونس کر سکتی ہے کہ آپ مطلب سکتہ باٹے اشوگ گیلوڈ دیکھئے آپ ان کو پرانا جانیں گے تو سمجھیں گے کہ ان کے جتنے بھی پرانے اپنیٹس تھے وہ سب کو ختم کر چکے ہیں وہ کسی کو بھی آگے نے بڑھنے دیا بڑے بڑے پرانے نیتا وہ ہے چلیے چلیے میں آپ کے پاس لوٹ کھا ہوں گا ریلو جی آپ کی آواز ریپیٹ ہو رہی ہے میں آپ کے پاس ایک بار پھر سے لوٹ کیا ہوں گا ساتھیج جی مرے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں ستیش کے سنگھ صاحب سینئر جنرلسٹ ہیں ورشت پترکار اور ساتھ میں پریم کمار جی بھی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ستیش جی راجستان کی راجنیتی اور بھی جو رینو جی جس طریقے سے تمام باتیں کہہ رہی تھی اشوک گہلوت کو لے کر بھی انہوں نے بات رکھی اور انہوں نے جو کچھ بھی سچن پائلٹ کے ساتھ ہوا اس کو لے کر بھی انہوں نے تمام باتیں رکھی کیا یہ کہا جائے کہ راجستان کی راجنیتی کا پائلٹ بننے کی کوشش لگاتار سچن پائلٹ کرتے رہے اپنا دم اور دعویٰ ٹھوکتے رہے لیکن اس ستیش میں سوال یہ کھڑا ہوتا ہے سچن پائلٹ نے کیا پایا اور کیا کھویا ایسا تو نہیں کہ ان کے ہاتھ سے کچھ آتے آتے بہت کچھ چلا گیا یا بہت کچھ آنے کی امید ابھی بھی ان کے دل میں باقی ہے دیکھئے اسو گہلوت جادوگر ہیں اب سوال یہ ہے کہ کانگریس ہائی کمانڈ جو اب ہے کیا اس کا جادو کچھ بچا ہوا ہے یا نہیں بچا ہوا پائلٹ کا تنام ہی ہے پائلٹ امید کہاں سے وہ کوئی چھوڑیں گے اور اینو جی کے نصار تو اس کی بات سہی بھی ہے کہ ان کو بہت کچھ کہا گیا تھا لیکن ایمیلیس کے بیچ میں کانگریس ایمیلیس کے بیچ میں جو سچن پائلٹ کے سمرتکوں کی جن سنکھیا ہے جن سنکھیا ہے وہ بہت کم ہیں اور اسو گہلوت پارٹی کے باہر بھی جادوگر ہیں تو یہ مین بات ہے دوسرا دوسرا آپ دیکھیں کہ جو کانگریس پارٹی ہے وہ کورونا ویو تین سے گزر رہی کورونا کال سے گزر رہی آپ دیکھئے کہ ان کا کورونا پر اٹیک جو ہے سینٹر پہ بی جے پی پر بہت جبردست تھا موضی سرکار پہ لیکن اس کے بعد آپ دیکھئے تو پنجاب لہک رہا ہے راستان لہک گیا ابھی یہ اتر پردیس میں بچا کچھا کچھ امید کچھ کر رہے تھے وہ شش کر رہے تھے وہاں جتے دن پر ساتھ چلیں گے بھی اور جائیں تو ہر جگہ جو ہے وہ ویو چل رہا ہے تو یہ جو دکت ہے نا تو ابھی پوکس پورونا نہیں ہوکے بی جے پی نہیں ہوکے یو پی کی ہوگی سرکار نہیں ہوکے اب پھر سے کانگریس کے اوپر چلی ہے تو یہ مکھ مدہ ہے اب انتیم بات دیکھیں یہ تو ہونا ہی تھا کہ ٹیپ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اس طرح کی بات ہوگی لیکن اگر دکت کیا ہے کانگریس پارٹی کے کہ جب وہ بہلینسنگ میں لگتے ہیں تو سوگ گہلوت اور سچین پائلٹ میں کسی کو چنگتے ہیں ایسے بھی پارٹی جو ہے اندر سے بھی سپورٹ ٹائی ایک کو باہر جانا ہے اعلق بننا ہے یہ پکی بات ہے سیم چیز پنجام میں ہوئے گی پنجام میں تیہ ہے کہ ایک میں ایک اس میں سکتے ہیں جو ہمارندر میں سے کوئی نہ کوئی الگ ہوئے اب باری ہے مہاراستر کی وہاں بھی وہ سرکار میں ہے وہاں کیا ہوتا ہے تو میں نے یہ کہا سائد ان کا ایک چھتیز گھر ٹھیک ہے وہاں بھی ہم سنتے ہیں کہ دیو اور بگھیل کے بیچ میں ہے تو ماملہ کل ملا کے یہی ہے کہ کانگریس ہائی کمانڈ جو ہے وہ کتنا ہائی ہے اور کتنا ان کا کمانڈ بچا ہوا ہے یہ بڑا مشکل ہے وہ بیلنس کرنے کی اسٹیتی میں نہیں ہے ہندرہ گانڈی والی اسٹیتی نہیں ہے جو تاس کے پتے کے جیسا کانگریس پارٹی کے نیتاؤں کو ریجنل راجیوں میں بدل دیتی تھی اب سنتا کون ہے لگتا ہے سنتا کون ہے لگتا ہے کہ کانگریس میں رہ کے وہ لوگ جو رہنے والے ہیں وہ احسان کرتے ہیں چاہے وہ لوائلسٹ ہو چاہے ڈیٹریکٹرز ہو اور سب بندوق کی نوک پر رکھتے ہیں کہ تم نے ہم کو احسان نہیں دیا تو ہم چھوڑ دیں گے یا پھر ہماری سنو یہ پوری بات اس طرح سے یہ پوری بات اس طرح سے ستیشکے سنگھ جی بتا رہے تھے کہ ویاکیا اور ستیشکے سنگھ جی اشارہ اس طرف بھی کر رہے تھے کہ یہ جو چنگاری لگی ہے یہ چنگاری یہ کھانچے میں سیمیت نہیں ہے چنگاری کئی الگ الگ پوکٹس میں لگی ہوئی ہے پریم کمار جی میرے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں پریم کمار جی جب اگست دو ہزار بیس میں لگا تھا کہ پٹاک شیپ ہو گیا ہے تمام ویبادوں کا جس طریقے سے پچھلی بار ستیشکے اتمن ہوئی تھی کیا یہ مانا جائے تب جو وشلیشک کہہ رہے تھے کہ اس یدھ ویرام کو یا اس واپسی کو یدھ ویرام یا اس کا ختم ہونا ایک طریقے سے یدھ ویرام مان لینا ایک جلدبازی ہوگی کیا سچن پائلٹ کو بھوش کی کانگریس کا ایک روپ دیکھنے کی جگہ کیا اسے لوس کرنے کی حمد کانگریس میں ہے ابھی راجستان کی راجنیتی میں یہاں امید کریں کہ وہاں پر ابھی یہ آگ اور بھڑکے گی اور اس کے بعد جیسا ستیج جی کہہ رہے تھے کہ دو پھاڑ ہونے کے بعد ہی شانت ہوگی دیکھئے راجی جی راجستان میں جو اندرونی سیاست ہے کانگریس کی بھی تر اس میں ایک بات صاف ہے کہ دیموکریٹک ڈھانچے بھی سمرتن جو ہے اشو گیلوت کے ساتھ شروع سے رہا ہے پارٹی کا بھی اپنا ایک وزن ہوتا ہے جو جس کے ساتھ جوڑ جاتی ہے تو اس کے ساتھ ایک وزن آتا ہے لیکن آج کی تاریخ میں سچین پائلٹ اس حساب سے لگتار کمزور پڑتے گئے اور اشوک گیلوت نے بی ایس پی کو اپنے ساتھ جوڑ کر کے سنکھا بل میں تھوڑی اور اپنے آپ کو مجبوطی پدان کی ہے تاکہ پائلٹ پائلٹ کا اگر کوئی دباؤ بنتا ہے تو اس سے نپٹا جا سکے تو ایسی استطی میں مول بات کیا ہے پنجاب اور راجستان میں فرق کیا ہے پنجاب میں نبجوت سنگھ سنگھ نے کیپٹن امریندر سنگھ کے ادھورے وائدوں کو دھیان میں دلا کر یعنی جن سروکار کے مددے کو اٹھا کر کے وہ راجنیتی کرتے دکھے یہ نہیں کہ مجھے مکھی منتری بنا دو یا اس طرح کی بات انہوں نے کھل کر نہیں کہ لیکن سچ پائلٹ کے سندر میں ہمارے بڑے ویتا رہے اپنے آدمی بول کر کچھ لوگوں کی سمبان کی بات آپ پورے پارٹی کی سمبان کی بات کیوں نہیں سوچتے یہاں پر سچ پائلٹ جی کمزور پڑ جاتے لیکن پرشن یہ بھی ہے کہ کانگریس کے بیتر چل رہا ایسا نہیں یہ دیکھ بریک لے لوں پریم جی لوٹ کر آن گا تو اسی جگہ سے ہم اس چرچہ کو آگے بڑھائیں گے کی سچن پائلٹ جس طرح کی بگاوتی تیور دکھا رہے ہیں کیا تیور سچن پائلٹ اور کانگریس میں ہی ہے یا پھر یہ کہ سچن پائلٹ کے ذریعے بی جے پی کانگریس کو راجنیت روپ سے کمزور کرنے کی کوشش میں بھی لگی ہوئی ہے ایک بریک کے بعد سچن پائلٹ آخر کون سی اڑان بھر رہے ہیں ملگاتار اسی بات پر اپنے خاص پیشکش مجھے جواب چاہیے میں چرچہ کر رہے لیکن اس سے پہلے کہ چرچہ پر آگے بڑھے راجستان بی جے پی سے جڑی ایک بڑی خبر سامنے آرہی ہے بی جے پی میں بھی اندرونی کلے کی خبر سامنے نکل کر آرہی ہے نئے پوسٹر سے وسندرہ راجے کی تصویر غائب کر دی گئی ہے بیس سال میں شاید پہلی بار ایسا ہوا ہے جب وسندرہ اس کی نہ ہو لیکن جہاں تک وسندرہ راجے کی بات ہے کد دعور نیتا اور پورو مکھے منتری راجستان کی رہی ہیں ان کا پوسٹر اب تک کسی بھی راجستان بی جے پی کے پوسٹر پر نہ ہو ایسا بھی نہیں ہالنکی جو من مٹاو کی ستی تھی وہ کھل کر پیتے دنوں بھی سامنے آئی تھی جب راجستان سے کانگریز کی سرکار کو خطرہ تھا اس وقت دو گھڑ بن گئے تھے اس وقت بھی کئی نہ وسندرہ راجے پہ آروپ لگایا گئے تھے ستہ پکس اس کے بعد جو وی جے پی مل رہے ہیں یہ کچھ اور ہی بیان کر رہے ہیں اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ اس منموٹاو کو کس طرح وی جے پی سمابت کرتی ہے اور کس طرح اور ہم لگتار چرچہ کر رہے ہیں اسچین پائلٹ کے بغاوتی سو جو کی ایک سال پہلے بھی ڈکل کر سامنے آئے تھے اور آج پھر ہاوی ہیں کانگریس کس طریقے سے سنپٹ رہی ہے کیا اسچین پائلٹ کو بھی جتن پرساد یا پھر جوتی رہ دیت سندھیا کی طرح کانگریس لوس کر دے گی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تمام خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہیں شیف امتیاگی نیتا بی جے پی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پریم کمار جی راجنیتک وشلیشک کے طور پر جڑے ہوئے ہیں ستیش کے سنگھ ورش پترکار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس وقت میں پریم کمار جی آپ کے پاس ہی آنا چاہوں گا آپ اپنے بات کو پورا کر رہے تھے بریک سے پہلے اور آپ کا یہ کہنا تھا کہ کانگرس میں ہی ایسا نہیں ہے ایسا بی جے پی میں بھی ہے اور بی جے پی بھی اسی طرح کی پریشانیوں سے جوج رہی ہے ایک ابھی بڑی خبر کے طور پر ہم نے ابھی سامنے بات بھی رکھی اب اپنی بات پوری کریں سر جی بلکل آپ دیکھیں گے ابھی اپنے جو خبر دکھائی ایک سمیہ تھا یہی نعرہ وہاں بلند ہوا تھا بسندرہ تیری خیر نہیں یہ نعرہ پارٹی کے اندرونی سنگھر شکاہ پڑنام تھا راجستان سے یوگیا تھا آج بھی یہ دور یورپا جی کو دیکھئے پارٹی اپنی جو لائن تھی 75 سال والی اس کو توڑ کر بنای رکھنی کے لیے اور تمام سنتوش کو برداشت کرتی ہوئی نیتروت مجبور ہے یہ یورپا کے سامنے وہ بدل نہیں پا رہی ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ نیتروت کمجور ہے اس طرح ہوتا ہے کیا وہ سرکار سرکار کے بدلے سنتوش کو بڑھا دیں یا بڑھنے دیں پہلے سرکار بچانا ان کی پراتمکتہ ہے راشتری پریپر اکش میں تو وہ یدوی اور اپا کو دیکھ رہے اسی طریقے سے راجستان میں اشوک گہلو سرکار جس کو ہٹنے یا ہٹانے کا کوئی کارن نہیں ہے نیتروت کے تلکی یہ تلکی تو ایک سال کے اندر ان دونوں نیتاؤں کے بیچ پہ ہی آئی ہے اس کی ذمہ داری اگر دوسری پارٹیوں پر مر دی جائے گی تو کہیں بہت ہم اصل وجہ سے بچنے کی بھی کوشش کر رہے یہ تو کانگرس کی پوری طرح سے اندرونی راج نیتی اور اس کا حال میل ہے جو اس روپ سامنے آ رہا ہے دیکھیں آپ کی بات صحیح ہے یہ اشوک گیلوت کے نیتر تکی بھی کمجوری ہے کہ وہ سچین پائلٹ کو ساتھ لے کر نہیں چل رہے اور اگر یہ ماملہ بڑا ہوا ہے بنا رہنے والا ہے اگر ایسی استثیتی ہے تو کنڈری نیتر تکی پر بھی سوال اٹھیں گے کہ آپ ایک ماملے کو solve نہیں کر پا رہے یہ آپ کا پرشن بلکل جائج ہے اور یہ solve ہونا چاہیے سرکار کے لیکن جہاں تک سچین پائلٹ کی بات ہے سچین پائلٹ جی کوئی ایسا بات نہیں رکھ پائے ہے کہ ان کو کیوں ان کے اسنتوش کی اسنتوش کیا ہے اپنے لوگوں کو ایکوموڈیٹ کرنا یہ کوئی اسنتوش کی بات ہے آپ جن مددوں کو لے کر آتے سرکار کچھ نہیں کر پا رہی تو اللہ کماند بولتی لیکن فیلال تو اللہ کماند کی پریاریٹی ان کو ہی سمجھانے کی ہوگی اشوق گیلوت سرکار کو اس سرکار نہیں ہو سکتی نہ ہونی چاہیے اسی لئے پریم جی ہم یہی بات چرچہ کر رہے ہیں یہ جنمددے ہیں نہیں یہ اپنی وقت مہتوہ کانکشوں کو سادھنے کے طریقے اور ان کی کوشش ہیں خیر شیوم میرے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں نیتا بی جی پی کے طور پر شیوم پچھلی بار جب ٹھیک ایک سال پہلے جولائی اورگست کی بات تھی جب یہ تمام سارا بوال کانگریس اگر سچن پائلٹ اور یہ تھوڑا سا ہائپو تھٹیکل بھی ہے آپ جواب دے سکتے ہیں اگر سچن پائلٹ تیک کرتے ہیں کہ انہیں کمل پر سوار ہونا ہے کیا بی جی پی جو طرح دے سندھیا اور جتن پرسات کی طرح ان کا سواگت کرے گی یا پھر بی جی پی دوری بنائے رکھنے میں ہی زیادہ بہتر سمجھے گی جیسے پچھلی بار بی جی پی دور رہی دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میری پارٹی میں اس طرح کے نردے اگر کوئی لیتے ہیں تو پارٹی اتحقش ہیں اس کے علاوہ پارٹی میں سب ہی اپنا بچار رکھتے ہیں دیش کے پردان منطری تمام لوگ مل کر اس پر پیسلہ لیتے ہیں لیکن ایک بات بہت صاف ہے جو پرین جی نے کہا کہ ایسا کون سا ترک ہے کہ پائلٹ جی کو چیزیں بھی جائے کبان بھی جائے ترک کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ مجھے چیز بتائیے فرانٹ لائن لیڈرشپ جو آپ کی ہے اگر ستر پلس ہے پہ چھتر پلس ہے تو یہ یو آؤں کو آگے بڑھانے کا سمیہ ہے ساہا آپ نے راجے سبھا پرومیس کیا سندھیا جی کو رانے والے سمیہ میں کیا ہوگیا ان کے ساتھ آپ جانگتے ہیں ظاہر ہے یو آؤں ہیں پائلٹ جی نے کتنی ریلیز کی ہیں کتنی محنت کی ہے آج جہاں پر کانگریس ہے وہ کن کی وجہ سے ہے ہم یہ سب جانتے ہیں وہ ایک الگ ایشو ہو سکتا ہے کہ کس کے پاس کتنے بدائک ہیں یا نہیں لیکن کیا آپ اپنا تریڈیشنل سٹائل سے نکل کے باہر آکے یو آؤں کو موقع نہیں دیں گے کیا باون سال کے راہل گاندی ہی صرف یو آؤں نیتا رہیں گے پوری پارٹی میں کیا باقی نیتاؤں کو جگہ نہیں دی جائے گی مجھ سے پہلے جو سپیکر موطرمہ بول رہے تھی انہوں نے بتایا بہت اچھے تھی کہ آپ نے ڈیپیٹی کیف منسٹر تو دیا اور یہاں تک کی راشدروں کے کیس بھی لگا دی اور کس طرح سے ایک طرح پندھال کی جانے لگی وہ تو ویسا حال ہو گیا جیسا ایک زمانے میں ہوا کہتا تھا راجیز جی نے جو کیا تھا تو میں صرف چنشکر جی کی سرکار کے ساتھ تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر امپورٹن بات یہ ہے آپ کے اس سوال پر خاص طور پر سکتی ہے پریم جی لیکن ایک سوال واجب رکھا ہے یہاں پر شیوام نے انہوں نے کہا ہے کہ سیکنڈ لائن ایک سیکنڈ لیڈرشپ ہوتی ہے جسے تیار کیا جاتا ہے آپ اپنے بھوش کو اس لڑائی میں مار دیں گے تو کانگرس میں اشوک گیلوت کے بات جادو کون کرے گا دیکھئے پریشنر سہی آپ دیکھتے ہیں کہ کرکیٹ میں جب کوئی ایک اچھا پرفارمر ہوتا ہے اچھا کھیل رہا ہوتا ہے لیکن کسی وجہ سے اس کی جگہ کسی اور کو موقع مل جاتا ہے اور اس نے اور بھی اچھا پرفارن کر دیا تو پہلے والے کو موقع نہیں مل پاتا اس کے باب جود کی زمیداری ہوتی ہے کہ وہ ٹین کو بنائے رکھے جوڑ کے رکھے اصل میں ہم کس کوئی اگر پرفارم کر رہا اگر اشوک گیلوت کی سرکار پرفارم کر رہی ہے تو اس کو ہٹانے کا یا سرکار کو ڈی اسٹیبلش کرنے کا کوئی بھی کارن نہیں بنتا اور سچن پائلیٹ کیا راجنیتی میں اس لیے آئے کہ موکی منتری بنے ایسا نہیں ہوتا کسی بھی راجنیتا کے لیے ان کے پاس عمر ہے سمیہ ہے اور جو ٹائیمنگ بھی ہوگی اللہ کمان نے ان کو ضرور بھروس دلائیا ہے کہ موقع آنے پر آپ کو جمعیداری دی جائے کمیٹی بنتی ہے اس پر چرچہ ہوتی منتھن ہوتی ریپورٹ سوم دی جاتی ہے سچن پائلیٹ سوال اٹھاتے ہیں ایک سال کا عرصہ بیٹھ جاتا ہے کانگریس کہیں بہت اس سب میں اپنا نفع نقصان تو دیکھتی رہی خیر میں ستیج جی کے پاس جانا چاہوں گا ستیج جواب دیا تھا جواب دیا تھا کہ سیدھو نے جن سرو کہ مدھے کو اٹھایا کہ مجھے کہ اکموڈیٹ کر دو کہ راجنیتی راجنیتی ہے یہاں پر جو بھی آتا ہے اپنے سینئر لیڈر کا کام ہے ٹھیک 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 ستیج میں ستیج جی کے پاس آوں گا ستیج کیا راجنیتی کی ایک بسات یہ بھی ہوتی ہے کہ سنگتھن کے ساتھ ساتھ ڈیوائیڈ ڈرول کو بھی اپنائے جاتا رہے لگاتار جسے نیترت کی اہمیت بنی رہے ڈیوائیڈ کار ڈیوائیڈ 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 جس ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ یہ کام کرے گا یہ پرشن ہوتا ہے کہ جو آدمی کا اندر کا ڈیوائن ڈھور بازی جو آپ بات کہہ رہے ہیں تو پروس اور کمس ہوتے ہیں اس میں بیلنسیگ کرنا ہے کچھ آپ نہیں چھوڑے گے تو وہ کچھ نہیں چھوڑے گا وہ بھی کچھ نہیں چھوڑے گا اور انت باو بندوب کے نوک پر ہی آپ سے کہتا رہے گا بھائی سنکتھن کے کھیل میں پانچ کلومیٹر کے لٹین جون میں جو میں کہتا ہوں کانگریس کے بارے میں تو کہتا ہے بھائی ہم کو ڈو گے نہیں تو چلے یا تم رکھو اگر سچین پائلٹ آج بھارتی جنتہ پارٹی میں بھی جاتے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کا گین ہے کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں پردیش میں گین بھلے نہیں پردیش میں لیکن جیسے جوٹی رہتے سندھیا ہے چاہے جیتین پرسادہ ہے جیتین سے جیتین سے تو مرد پردیش میں کوئی گین بھی ہے لیکن اگر سچین پائلٹ یہ تینوں مالی جو کہاں بیجے ٹی میں رہتے ہیں تو کینڈری منٹری منڈل میں یہ ہوگی منٹریوں کے روپے ان کی بڑی اثر بڑا اثر ہوگا ان کا بڑا اثر ہوگا اور میں امید یہ کروں گا کہ اگر آپ کا پرسکرپشن کانگریس اپنا لیتی ہے تو آپ کی فیز بھی ہوتا ہے سمیہ پر آپ کے پاس پہنچا دے کیونکہ آپ نے جو رائے دی ہے وہ ایک ایسا حل ہے جس کے چلتے سچین پائلٹ جیسے یوہ کو کانگریس اپنے پاس رکھتے ہیں لیکن آپ کا اشارہ یہاں پر اپنے آپ میں خاص ہے کانگریس کے لیے ہی نقصان دائق ہوگی کانگریس کو نپٹنا ہوگا جس طرح سے اس نے پنجاب سلجھایا انہی نیتیوں پر انہی پولیسی انہی رولز پر اسے راجستان بھی سلجھانا ہوگا بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا ہمارے ساتھ جڑھنے کے لیے ایک چھوٹے بریک کا وقت ہے بریک پر جاتے جاتے اس وقت کی ہٹ